سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ملی ڈیجرز کے خصوص شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں مشاہد حسین دوستو آج نو نومبر ہے اس دن تاریخ کی عظیم الشان شخصیت دائی اسلام مفقر اسلام حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے اس لئے آج پوری دنیا میں اقبال ڈے منایا جاتا ہے علامہ اقبال کی شخصیت کا اس بات سے اندازہ لگائے کسی مفقر نے کیا خوب کہا ہے اقبال کو نہ قوم سمجھی نہ انگریز سمجھا قوم سمجھتی تو کبھی غلام نہ رہتی اور انگریز سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ فاسی کے پھندے پر مرتا علامہ اقبال کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لئے مشعل راب بنے رہے گی یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلمانہ نے عالم اسے بڑے عقیدت کے ساتھ زیر متعلق رکھتے ہیں علامہ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روپو کی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا وہ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے شاعری میں ان کا بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی دور کی شاعری میں حب وطن کے جذبے سے شرشار رہے اپنے وطن ہندوستان سے ان کی والہانہ محبت اور پھر فرنگیوں کے تحت ان کی غلامی نے انہیں بہت متاثر کیا پھر قیام یورپ کے دور نے اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقام میں ایک نئی انقلاب پیدا کر دیا یہاں سے ان کی فکر میں وسط اور دل میں ایک عالمگیری اقووت کا جذبہ پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی عالمگیری جمعیت کا تصور دھونے لگے جس میں سب کے لئے اقووت وہ ہمدردی عدل و انصاف ہو اور یہ تصور انہیں اسلامی تعلیمات میں نظر آیا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نو نومبت اٹھار سو ستیتر کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے آپ بچپنی سے بڑے ذہین تھے اور وہ ابتدائی مدرسے سے لے کر کالیج تک کئی بار اول آئے اٹھارہ سو ستیان نو میں انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے بی اے کیا اور عربی کے مضبون میں سونے کا میڈل حاصل کیا اٹھارہ سو ننننو میں انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا ایم اے کرنے کے بعد علامہ اقبال کچھ عرصے کے لئے گورنمنٹ کالیج میں مولنم ہو گئے لیکن پھر جلدی عالی تعلیم کے حصول کے لئے یورپ چلے گئے جہاں انہوں نے کیمرش یونیورسٹی انگلینڈ سے بیریسٹری کی سنت لی اور جرمنی کے ایک یونیورسٹی ہینڈل برگ سے فلسفے میں ڈاکٹر ریٹ کی سنت حاصل کی یورپ سے واپس آنے کے بعد علامہ اقبال نے لاہور میں وکالہ شروع کر دی عرصے دراز تک یہی ان کا ذریعہ معاشرہ اس دوران انہوں نے ملکی سیاست میں بھی حصہ لیا علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے خاص طور سے نوجوانوں میں خود اعتمادی، ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی اسی لئے انہوں نے فلسفہ خودی کا سہارہ لیا علامہ اقبال کا نظریہ تھا کہ خودی انسان کی انفرادی زندگی کی آلہ ترین صورت کا نام ہے یعنی غیرت مندی اور خودداری کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو اس طرح بنا اور سوار سکتا ہے کہ اسے اپنے آپ پر فقر ہو اور دوسروں کی نظر میں بھی قدر و منزلت پائے خودی نام ہے خود پر بھروسہ کرنے کا خودی نام ہے خود اعتمادی کا خودی نام ہے اپنی اصل جد و جہد کا خدر و منزلت کو پہچاننے کا خودی نام ہے انسان دوسروں پر تکیہ کیے بغیر اپنی کوششوں سے کامیابی کی راہیں ہموار کرنے کا خودی دوسروں پر تکیہ کرنے کا نام نہیں بلکہ خودی خود اعتماد کرنے کا نام ہے علامہ اقبال کا مشہور شیر یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اقبال کو کامل یقین تھا کہ اس کرر عرض کا انسان فلسفہ خودی پر عمل کر لے تو ایسے ایسے بلندیوں کو چھو سکتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا یہی فلسفہ تھا کہ اقبال نے احساس خودی کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور ہر وہ شخص جو ان کی شاعری میں پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ اگر کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں تو خودی کو اپنا زیور بنا لو اقبال کا کہنا تھا کہ اگر خودی موجود ہے تو انسان فقیری میں بھی شہنشائی کر سکتا ہے اور گہرے سے گہرے دریا کو عبور کر سکتا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اقبال کا پیغام یا زندگی کا فلسفہ کیا ہے تو آپ بلا ججگ جواب دے سکتے ہیں اقبال کا پیغام خودی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر فلسفہ خودی کو سمجھ لیا جائے تو اقبال کی شاعری کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہ جاتا علامہ اقبال نے اپنے شاعری میں ایک پرندہ بار بار ذکر فرمایا ہے اس پرندہ کا نام ہے شاہین شاہین ایک سفید رنگ کا شکاری پرندہ آلہ قسم کا بلند پرواز ہے اقبال نے کوشش جد و جہد اور زندگی میں حرکت اور عمل کی حیمت کو سمجھنے کے لئے شاہین کو بطور مثال پیش کیا جس طرح شاہین نامی پرندہ ہمیشہ مہوے پرواز رہتا ہے کبھی آشیانہ نہیں بناتا بلکل اسی طرح انسان کو بھی حرکت و عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ اشار ذہن نشین کیجئے جن میں اقبال نے شاہین کو حرکت و عمل کے سب سے بڑے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے تو شاہین ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ اپنا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گمت پر تو شاہین ہیں بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اقبال نے خود اپنی ایک تحرین میں شاہین کو علامت کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ بتائی ہے شاہین کی تشبیہ میں شائرانہ تشبیہ نہیں اس جانور میں اسلامی فقر کی تمام قصوصیات پائی جاتی ہیں خوددار اور غیرت مند ہے کہ کسی اور کے ذریعے کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا بے تعلق ہے کہ آشیان نہیں بناتا بلند پرواز ہے خلوت پسند ہے اس کی نگاہ بہت تیز ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے علامہ اقبال مسلمان قوم کو نیل کے ساحل سے لے کر تابخاق شغر تک ایک دیکھنا چاہتے تھے علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ کا جب ایک خدا ہے ایک نبی ہے ایک کتاب ہے لیکن یہ آپس میں بکرے ہوئے ہیں منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں علامہ اقبال ہمارے آبا اجداد کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں زوال کی بنیادی وجہ یہ بتائی ہے کہ اپنے اسلاف کی میراث ٹھکرا رہے ہیں کیونکہ جو قومیں اپنے اسلاف کو فراموش کر دیتی ہیں وہ صفحہستی سے مٹ جاتی ہیں حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریہ سے زمی پر آسماء سے ہم کو دے مارا علامہ اقبال نے ہمارے بزرگوں کے کتابوں کو جب یورپ کی یورسٹیو میں دیکھا تو پریشان ہو گئے کیونکہ یورپ والے ان کی کتابوں کو ریسرچ کر رہے تھے کہ دنیا کے سامنے نئی نئی دریافتیں پیش کر رہے تھے وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے زی پارا یہ علامہ اقبال نے یورپ کی یورسٹیو میں دیکھ کر یہ اشار کہے علامہ اقبال اس بات سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن میں ہے اس لئے انہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے قریب ہونے کی تلخین کی قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار ناظرین علامہ اقبال کا نام تو سب لیتے ہیں عقیدت کا دم تو سب بھرتے ہیں لیکن ان کے پیغام کا پاس وہ لحاظ کسی کو نہیں آج جب قوم فرقہ واریت قومیت وہ صوبائیت تعصب وہ عذبیت وہ افتراق وہ انتشار کا شکار ہے یوم اقبال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدل دو اور متحد ہو جاؤ وقتی فائدے سے بالاتر ہو کر ملک و قوم کے لئے سونچو کہیں فرقہ واریت ہے اور کہیں ذاتیں یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں رنگ و خون کے بوتوں کو پاش پاش کر کے ملک میں غم ہو جاؤ اپنی اپنی دیڑھ اینچ کی مسجدیں اور دکانیں سجا کر نہ بیٹھو ہم کو چاہیے کہ ہم شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں سمجھیں جانیں اور دوسروں تک ان کے پیغام کو پہنچائیں ناظرین ابھی تک ہمارا چینل ملی ڈائجسٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل ایکن کو بھی دوائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں تب تک کے لئے جیجے اجازت